ناظرین پاکستان کرکٹ فینز کے لیے اب تک کی سب سے بڑی خوش قبری پاکستان کرکٹ ٹیم کی قسمت جاگ اٹھی آئی سیز نے امپیروں کے خلاف سخت ایکشن لے لیا آئیر لینڈ اور امریکہ کا میل وائٹ واش کرنے پر امپیروں کے خلاف آئی سیز نے ایسا سخت ایکشن لیا کہ آئی سیز نے امپیروں کو بہت زیادہ جرمانہ اور بہت زیادہ سزا عید کر دی اور آئیر لینڈ اور یو ایسا کا میل دوبارہ کرنے کا فیصلہ سنا دیا آئیر لینڈ اور یو ایسا کا میل دوبارہ آج کتنے بجی شروع ہوگا اور آئی سیز نے امپیروں کے خلاف کون سا سخت ایکشن لیا اور امپیروں پر کتنا جرمانہ اور کتنی سزا عید کی اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوست بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک بڑا موقع ملنے پر خوش ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرپ کر دیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آر لینڈ اور یو ایسا کی ٹیموں کے درمیان ٹیو ٹونٹی ویلڈ کپ کا بڑا مقبلہ کل کھیلا جانا تھا لیکن امپیروں نے اوڈ فیلڈ کی وجہ سے یہ میچ کینسل کر دیا جس کی وجہ سے آئی سیز نے امپیروں کے خلاف سخت ایکشن لے لیا ہے آئی سیز کا کہنا ہے کہ اوڈ فیلڈ کا کوئی بھی ایشو نہیں تھا آگرانڈ بلکل سوک چکا تھا لیکن امپیروں نے یہاں پر امریکہ کے ساتھ مل کر بڑی فٹسنگ کی ہے اور جان بوجھ کر میچ کو وائٹ واش کی ہے اور آئی سیز نے امپیروں پر بہت زیادہ جرمان عید کیا ہے اور دونوں امپیروں کو پانچ پانچ سال کی سزا بھی عید کر دیئے ایل لینڈ اور یو ایسے کی ٹیموں کے درمیان میچ دوبارہ آج رات نو بجے شروع ہوگا